مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے گرام پوزیٹیو کوکائی پڑھا تھا آج ہم گرام نیگیٹیو کوکائی پڑھیں گے اسٹوڈنٹس کلینیکل بیکٹیرولوجی ایک نیا یونٹ ہے اس میں کئی ایسی اسطلاحات استعمال ہوں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی جیسے کچھ نئی ڈیزیزز کے نام کچھ نئے لیپ ٹیسٹ وغیرہ لیکن ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جتنا آپ کے لیے آن لائن لیکچر کے ذریعے آسان کر سکتے ہیں بھرپور کوشش رہے گی کہ کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے گرام نیگیٹیو کوکائی میں میڈیکلی ایمپورٹنس کے دو خاص آرگینزم ہیں نائزیریہ میننگیٹائیڈیس نائزیریہ گونوریہ نائزیریہ میننگیٹائیڈیس جسے میننگو کوکس بھی کہا جاتا ہے اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ گرام نیگیٹیو کیڈنی بین ڈپلو کوکائی ہے یعنی یہ کیڈنی شیپ کے دو بیکٹیریا ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ آکسیڈیس پوزیٹیو ہوتا ہے اور اس کا لارج پولی سیکرائیڈ کیپسول ہوتا ہے یاد رہے کہ تین خاص کیپسولیٹیڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں میننگو کوکس اسٹرپٹو کوکس نیمونیائی ہیموفیلس انفلینزا جو ہم آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکے ہیں ڈیزیزز جیسا نام سے ہی ظاہر ہے میننگو کوکس دو اہم بیماریاں پیدا کرتا ہے میننجائیٹیس اور میننگو کوکسیمیا یہ دونوں ہی بیماریاں ہمارے دماغ کی کورنگ میمبرینز جنہیں میننجز کہتے ہیں ان سے ریلیٹیڈ ہیں یہ ہمارے اپر ریسپائریٹری ٹیک یعنی ناک اور حلق میں پایا جاتا ہے اور سانس کے ذریعے پھیلتا ہے اگر وہ میڈیم ہوتا ہے جس پر بیکٹیریا کو لیب میں کاشت کیا جاتا ہے یا گروک کیا جاتا ہے اسی کی ایک قسم ہے چوکلیٹ اگر اسے چوکلیٹ اگر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا رنگ چوکلیٹ جیسا ہوتا ہے لیب میں ایک اورگنزم کی صحیح پہچان کے لیے کئی قسم کے ٹیسٹ کی جاتے ہیں جس میں سے ایک آکسیڈیز ٹیسٹ بھی ہے آپ کے لیے صرف یہی یاد رکھنا ضروری ہے کہ میرنگو کوکس آکسیڈیز پوزیٹیف ہوتا ہے فرمنٹس مالٹوز ان کانٹراسٹ ٹو گونکوکائی وچ دو ناٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیکٹیریل گروت کے لیکچر میں بیکٹیریل فرمنٹیشن پڑھا تھا میرنگو کوکس مالٹوز کو فرمنٹ کرتا ہے جبکہ گونو کوکس نہیں کرتا نائزیریہ گونو ریا اور دہ گونو کوکس گرام نگٹیو کیڈنی بین ڈپلو کوکائی آکسیڈیز پوزیٹیف انسیگنفیکنڈ کیپسول دیکھنے میں گونو کوکس بھی بلکل مالنگو کوکس کی طرح ہوتا ہے اور یہ بھی آکسیڈیز پوزیٹیف ہوتے ہیں لیکن ان کا کیپسول کسی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا ڈیزیزز جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے سب سے مشہور اور اہم بیماری جو گونو کوکس پیدا کرتا ہے وہ گونو ریا ہے اس کے علاوہ اس سے نیو نیتل کننگٹیوائیٹیز اور پیلوک انفلمیتری ڈیزیز بھی ہوتی ہے ہیبیٹیٹ اور ٹرانس میشن ہیبیٹیٹ is the human genital tract ٹرانس میشن in adult is bisexual contact ٹرانس میشن to نیو نیتز is during birth لیوٹری دائیگنوسیس گرام اسٹین اس میر این کلچر اوکسیڈیز پوزیٹیف کالونیز اون تھائیر مارٹین میڈیم چوکلیٹ اگار ہی کی طرح تھائیر مارٹین بھی ایک کلچر میڈیا ہوتا ہے جس پر بیکٹیریا گرو کرتے ہیں گونو کوکائی دو نوٹ فرمنٹ مال ٹوز ویراز میننگو کوکس دو سیرولوجک ٹیسٹ چیز ما عروض کی بیر اینبار باییوی ویرات سایت Shortly اللہ حافظ